اسلام علیکم ویورز آج ہم میں آپ کے لئے بنانے جاری ہوں ٹی کیک جس کو آپ مہمانوں کے سامنے بھی سرف کر سکتے ہیں چائے پر صبح ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں یا پھر کسٹرڈ بنائیں اس میں جو کیک یوز ہوتا ہے اس میں بھی یوز ہو سکتا ہے تو چلے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹی کیک بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں نے سب سے پہلے ہم بٹر ملک بنا کر رکھ دیتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے اور اس میں ٹو ٹی بل سپونز سرکا یہ رکھ دیتے ہیں جب تک یہ ملک تیار ہوتا ہے اس کو لگ لگ دیا اب میں لوں گی دو میڈیم سائز کے ایگ یہ اور اس کے ساتھ ہاف کپ شگر چینی ضروری نہیں کہ آپ اسی بھی لیں آپ دانے دار جو گھر میں کچن میں یوز ہوتی ہے وہ والی چینی بھی لے سکتے ہیں اب میں ان کو اچھے طریقے سے بیٹ کروں گی ان کے دیکھیں یہ میں اس طرح اس کو بیٹ کر رہی ہوں ابھی اتنا فومی ہوا ہے اس کو اس وقت تک بیٹ کریں گے جب تک کہ یہ بلکل اس کا جو بیٹر ہے یہ بلکل فومی نہ ہو جائے اسی دران بیٹ کرنے کے دران ہی میں اس میں ہاف ٹیبل سپون بنیلہ ایسنس ڈالوں گی یہ اتنا بنیلہ ایسنس اس سے جو ہے کیک کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور انڈے کی سمیٹ جو ہوتی وہ بھی چلی جاتی ہے اور یہ میرے پاس جیل لائک یہ فوٹ کلر ہے یلو فوٹ کلر یہ بھی ٹی کیک میں اچھا رہتا ہے اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اب یہ ونیلہ ایسنس اور فوٹ کلر ڈالنے کے بعد میں بیٹنگ دوبارہ سٹارٹ کر دوں گی دیکھیں اس سے کلر میں آپ کو بھی کلر دکھا رہی ہوں اس سے آیا ہے نا تیز اب اس میں میدہ اور اور چیزیں ملیں گی تو تھوڑا لائٹ کلر ہو جائے گا لیکن اس سے کیک کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور ونیلہ ایسنس سے انڈے کی سمیل ختم ہو جاتی ہے کیک میں اب میں اس کو اس وقت تک بیٹ کروں گی کہ بلکل یہ فومی کریمی شکل میں آ جائے یہ دیکھیں یہ بلکل فومی ہو گیا ہے بلکل یہ دیکھیں اس کا کریمی شکل میں ہو گیا ہے تو اب میں نے جو ملک میں سرکا ڈال کے رکھا تھا یہ دیکھیں یہ بٹر ملک بن کے دہی کی طرح اس کو تھوڑا سا چلا کے یہ پورا بیٹر ڈال دوں گی اس کو تھوڑا سا بیٹ کریں گے تھوڑا سا زیادہ نہیں جب یہ ریڈی ہو جائے اب اس کے بعد ہمارا بیٹر کا کام ختم اب ہم بیٹر یوز نہیں کریں گے اب ایک چھننی کی مدد سے اس میں میدہ شامل کریں گے یہ ہے ایک کپ میدہ اس کو تھوڑا 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 شامل کرتے جائیں گے اور اس پیچولا سے ہلکے ہاتھوں سے کہ اس کا فوم خراب نہ ہو اس طرح اس کو میدے کو کہ بلکل لمس نہ بنیں یہ میدہ اور اسی میں ہی ون ٹیبل سپون بیکنگ پورڈر اور ایک چھٹکی کھانے کا سوڑا جو کچن میں یوز ہوتا ہے بس ایک چھٹکی کھانے کا سوڑا یہ میدہ بیکنگ پورڈر اور سوڑے کو اچھے طریقے سے اس طرح ہم ہلکے ہاتھوں سے یہ دیکھیں اب اس میں بلکل بھی لمس نہیں ہے اب میں اس کو ایک پین لے کے اس میں میں نے بٹر پیپر لگا کے اور یہ پورا مکسٹر جو ہے یہ اس میں ڈال دوں گے یہ پورا مکسٹر یہ کیک کے ٹین میں ڈال کے ہلکا سا اس کو دو تین دفعہ ٹیپ ٹیپ کر لیں گے تاکہ اس کے اندر جو ببلز ہیں اےر وہ سب نکل جائیں اب میں اس کو اوون میں رکھوں گی 180 ڈگری پر 40 منٹس 35 30 منٹس کے بعد آپ چیک کر لیجے گا نائف ڈال کے یا فوق ڈال کے اور اگر تھوڑا سا مطبع بلکل صاف نکلے تو سمجھو آپ کیک تیار ہے اگر تھوڑا سا گیلہ ہو تو اس کو 40 منٹس تک 5 منٹس اور دے دیجئے گا بیک ہونے کے لیے لیکن 35 منٹس کے بعد چیک ضرور کر لی جائے گا تو اب میں اس کو رکھنے چاہ رہی ہوں اوون میں 180 ڈگری پر 40 منٹس کے لیے یہ دیکھیں کیک بیک ہو گیا یہ اس کے نیچے سے بھی دیکھ لیں آپ نہ یہ جلا ہے نہ کچھ کتنا سوفٹ اور اچھا کیک تیار ہوا ہے بٹر پی پر اس کا میں نے نکال دیا اب میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اور آپ اس کو دیکھئے گا اتنا سوفٹ اور اتنا ملائم کیک بنا ہے بہت سوفٹ ابھی اس وقت گرم ہے لہٰذا اس کے پیسز جو ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ کیک بنا ہے میری ریسیپی سے ٹی کیک بنائیے گا اور انجوائے کریے گا اللہ حافظ